پاکستانی سرکار کے خلاف سب سے پہلے سوال اٹھایا تھا اخبار ڈان کے پترکار سلیل انمائیڈا نے ان کی خبر کو جھوٹا بتا کر نواز شریف نے ان پر دیش سے باہر جانے پر روک لگا دی ایکزٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا انہیں کیونکہ انہوں نے پردھان منتری نواز شریف اور سینہ پرمک راہل شریف کے بیچ ہوئے جگڑے کی خبر چھاپ دی تھی پاکستان نے اپنے ہی پترکار پر لگائی دیش کے باہر جانے پر پابندی سینہ اور سرکار میں متبھید کی خبر چھاپنا پاک پترکار کو پڑا مہنگا پاکستانی پترکار سرل المائیڈا کو سرکار کے خلاف خبر لکھنا مہنگا پڑ گیا ہے پردھان منتری نواز شریف کی اور سے آدیش بھی آ گیا ہے کہ سرل کو پاکستان سے باہر جانے پر روک لگائی جائے اپنے اوپر لگے بین کے بعد سرل نے ٹویٹ کیا اور کہا مجھ سے کہا گیا ہے اور سوچیت کیا گیا ہے اور مجھے پرمار دکھائے گئے ہیں کہ میں ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ہوں پریشان ہوں دکھی ہوں کہیں جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میرا گھر ہے پاکستانی سرکار کے اس فیصلے کا دیش میں ہی ویروش شروع ہو گیا ہے کئی ورشت پترکار سرل علمائیڈا کے سمرتن میں آ گئے ہیں دراصل ایکزٹ کنٹرول لسٹ پاکستان کا ایک قانون ہے جس کے تحت اس لسٹ میں شامل لوگوں کو دیش کے باہر جانے سے روکا جا سکتا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستانی پترکار سرل علمائیڈا کو ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں کیوں ڈالا گیا کیوں ان پر پاکستان سے باہر جانے پر روک لگائی گئی اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سرل علمائیڈا ہیں کون سرل پاکستان کے جانے مانے پترکار ہیں اخبار ڈون کے اسسسٹنٹ ایڈٹر ہیں دیش ویدیش کے کئی اخباروں میں کولم لکھتا رہتے ہیں دراصل چھے اکٹوبر کو پاکستانی اخبار ڈون نے سرل علمائیڈا کی ایک ریپورٹ چھاپی جس میں پردھان منطری نواز شریف اور آرمی چیف راہیل شریف کی میٹنگ کا ذکر کیا گیا تھا سرل نے اپنے ریپورٹ میں بتایا کہ دونوں کے بیچ اس بیٹھک میں ماحول کس حد تک تناؤ پون تھا ریپورٹ میں لکھا تھا کہ پاکستان سرکار پر لگتار دواب بڑھ رہا ہے نواز شریف نے جنرل راہل شریف سے کہا کہ وہ یا تو آتنکوادیوں پر کاروائی کریں یا پھر دنیا میں الگ تھلگ رہنے کو تیار رہیں پاکستان سرکار نے حالانکہ بعد میں ڈون کی اس خبر کو نکار دیا تھا ڈون جو نیشنل پیپر ہے پاکستان کا اور ڈیموکریسی میں فریڈم آف پریس کو دباب میں رکھنا یا اس کو جو چاہے نہیں کرنے دینا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا ایک دھکا ہے جمہوری نظام پہ تو اس ریپورٹ میں آپ نے دیکھا سرل المائیڈا نے کیا آرٹیکل ڈون میں لکھا تھا جس کے بعد ان پر سرکار نے کاروائی کی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے سپورٹ میں اب واقع دوسرا پروموک اقوار در نیشن آیا ہے اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے اور صاف طور پر در نیشن نے کہا ہے کہ کاروائی پریس پر مت کیجئے کاروائی آپ پترکاروں پر مت کیجئے بلکہ ان آتنگ کی سنگٹنوں پر کیجئے جو آپ کے ہاں پل رہے ہیں جو آپ کے ہاں بڑھ رہے ہیں حافظ سعید پر کیجئے کاروائی مسود ازر پر کیجئے اور ایک سوال اہم اٹھایا کہ ان پر کاروائی کرنا راشتر سرکشا کے لیے چنوٹی کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی بتا دیجئے